بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آج ہم بنائیں گے بیسند کے پراتھے جو کہ بہت ہی مددار بہت ہی لذیذ بننے والے ہیں تو یہاں پر میں نے دو کپ کے قریب بیسند کا آٹا لیا ہے اور یہاں پر سمپل لوٹی بنانے والا آٹا ہے جس کو میں نے ایک کپ لیا ہے تو ایک سے ڈیلی ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر میں نے نمک کا لیا ہے اور یہاں پر بسیو ہلال مرچیں لی ہیں تقریب بند ون ٹیبل سپون کے قریب وہ آپ لے لیجئے اور یہاں پر حلدی ون ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر ثابت دھنیا جس کو میں نے موٹا موٹا دردرہ سا کوٹ لیا ہے وہ بھی تقریب بند ایر ٹیبل سپون ہے اور زیرہ ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون تو یہاں پر پیاز اور ہری مرچوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے تو ہری مرچیں تقریب بند سات سے آٹھ جو ہیں ہری مرچیں وہ لی ہیں اور پیاز کی ایک گٹھی لی ہے جس کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا سا چاپ کر لیا ہے ہر ادھنیا سے میں نے شامل کیا ہے ٹی ٹیبل سپون کے قریب اور یہاں پر میں نے آئل لیا ہے تقریباً ٹیبل سپون کے قریب آپ آئل لے لیجئے اور آئل کو اور سارے مثالوں کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور پھر پات میں تھوڑا تھوڑا پانی آپ شامل کرتی چاہیے اور ایک جو ہے نہ بہت زیادہ ہارڈو ہونی چاہیے بس اس طرح کے آپ کی جو ہے دو بسند کے پراتے کی وہ ریڈی ہو اور یہاں پر اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کور لگا کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو پیڑے بنا لیں گے اور تھوڑا تھوڑا نیچے آپ آٹا جو ہے سپیٹ کر کے اس کا جو ہے بلند کی مدد سے آپ اس کو بڑھا لیجئے تو یہاں پر ہم تھوڑا سو آئی ڈال کر پراتے کو اچھے سے سیک لیں گے اور اس طرح ہاں باقی کے پراتے بھی ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ خستہ سا بیسند کا پراتہ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے تو لیجئے ماشاءاللہ بیسند کے پراتے جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی کمال کے یہ بنے ہیں بہت ہی زبردست جو ہیں یہ فریور دیتے ہیں چارٹ کے ساتھ بہت ہی کمال کے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش آباد دکھیں آمین اللہ حافظ آمین اللہ حافظ